اسلام علیکم کیا حال ہے سب ٹک ٹاک ہیں جب وہ تمام سٹوڈنٹس جو بھی کرو سیلیکشن کر رہے ہیں اور آپ اپنا فینل آپ کا سمیسٹر ہے تو آپ اپنا اٹرنشپ یا پریجیکٹ آپ سیلیکٹ کرنا جاتے ہیں اس سوالے سے آپ کی جو بھی کیوریز ہیں انشاءاللہ میں آپ کی ساری وہ کلیر کر دوں گا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کی جو پوائنٹس کلیر کروں گا سب سے پہلے کہ اٹرنشپ کون سے سٹوڈنٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیا ویچولیونسی کا کرائیٹریہ ہے سیکنڈلی آپ کا فینل پریجیکٹ ہے وہ کون سے سٹوڈنٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا کیا کریٹریہ ہوتا ہے تھرڈلی اس کے اندر آپ سے یہ کلیر کر دوں گا کہ جو لوگ آن جوب ہیں کیونکہ ان جب سٹوڈنٹس کے لیے پریجیکٹس ہوتا ہے مگر وہ اٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں ان کا پھر کیا پرسیجر ہوگا کیا سو پی ایبیشنی نیورسٹی کیا کہتے ہیں کس طریقے کی تحت وہ پھر اٹرنشپ کی طرف جا سکتے ہیں اور فورثلی یہ چیز کہ اگر آپ اٹر اٹرنشپ اور پریجیکٹ دونوں نہیں سیلیکٹ کرنا چاہتے تو تھرڈ آپ کیا چیز سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو ویشنی نیورسٹی نے لاسٹ یا سے انٹروڈیوز کروایا ہے وہ کیا اس کے پیرمیٹرز ہیں کس طرح اس پر ہوتا ہے پھر نیکسٹ انشاءاللہ میں آپ کو اٹرنشپ کے بارے میں کمپلیٹ پرسیجر بتاؤں گا کہ اٹرنشپ کے اندر کیا کہ آپ کے سٹیپس ہوں گے اب جب سلیکشن کر لیں گے اسی طرح پھر آپ کا جو فینل پریجیکٹ ہوتا ہے فینل پریج پریجیکٹ کے اندر آپ کے کون کون سی سٹیپس ہوں گے کس طرح آپ نے آگے فردر اس پر پریڈنگ کرنی ہے اور جو میں تھرڈ چیز بتاؤں گا جو اگر وہ ایسے سٹوڈنٹ جو نہ دو ٹرنشپ پہ جانا چاہتے ہیں نہ آپ اپنے فینل پریجیکٹ پہ جانا چاہتے ہیں وہ تھرڈ چیز کیا ہے اور اس کے کیا سٹیپس ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ اس کے اندر چیزیں ایکسپلین کر دوں گا اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے ہے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ سب سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ نیکس جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اچھا جی اب وہ تمام سٹوڈنٹ جو اپنے فینل یئر میں آ چکے ہیں جن کا لاسٹ میسٹر ہے اور ریٹرنشپ اور پریجیکٹ آپ کے پاس آگے ان میں سے ایک چیز آپ نے سلیکٹ کرنی ہے بیسیکل ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جو سٹوڈنٹ جوب ہول ریکمینٹ کرتی ہیں بلکہ ان کے کہتی ہے کہ آپ لوگ اپنے فینل پریجیکٹ کی طرف جہیں جو جوب ہولڈرز ہیں جو جوب کر رہے ہیں وہ تمام سٹوڈنٹ پریجیکٹ کی طرف جائیں گے کہ فینل پریجیکٹ سلیکٹ کریں گے اور وہ تمام سٹوڈنٹ جو جاب نہیں کر رہے جاب لیس ہیں جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہے وہ فری ہیں گھر میں رہتے ہیں ان کو ریکمنٹ کرتی ہے کہ آپ اٹرنشپ کریں بسیقلی اٹرنشپ ہی ہوتی ہے اب کسی بھی انڈسٹری میں ہے کسی بھی ارگنیزیشن کے اندر کسی بھی اتارے کے اندر جا کے سکس ویک سکس ٹو ایٹ ویک چھے سے آٹھ ہفتوں کے آپ نے وہاں پہ اٹرنشپ کرنی ہوتی ہے بسیقلی آپ نے سیسٹرم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ انڈسٹری کے اندر کام کس طرح ہوتا ہے انڈسٹیوٹ کے اندر یا جو بھی ارگنیزیشن ہے وہاں پہ کام کیا ہوتا ہے آپ کو اس کے بارے میں ہاؤ نو دے دی جاتی ہے اور یہ جو انڈسٹریز ہے میں انشاءاللہ یہ بھی کلیر کروں گا کہ ورچیل یونسٹری آپ کو ریکمنٹ کرتی ہے آپ نے خود اپروچ کرنی ہے اس کا کیا طریقہ کریں انشاءاللہ یہ بھی میں ایکس پردر ایکسپلین کر دوں گا اب آتے تھرڈ چیز کی اوپر کہ اگر آپ نہ تو اٹھنشپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں نہ آپ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھرڈ اب بزنس پلین جو ورچیل یونسٹری نے انٹروڈیوز کروا دیا ہے وہ سٹوڈنٹ جو پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتے اور جاب ہولڈرز ہیں تو آپ جب اپنا کورس سیلیکٹ کر لیتے ہیں آپ کا سپروائزر الارٹ ہو جاتا ہے آپ اپنے سپروائزر کو ایک سیمپل ایمیل کرتے ہیں کہ جی فردر میں اپنا ایک بزنس کرنا کا مائنڈ ہے میرا میں اپنی جاب کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا نیکس میں اپنے ایک بزنس کی طرف جانا چاہتا ہوں تو میں کائنڈی مجھے سوچ کیا جائے بزنس پلین کے اوپر تو آپ کو پھر وہ بزنس پلین کے لیے سوچ کرتے ہیں تو آپ کا جو سپروائزروں کو وہ چینج ہو جائے گا تو آپ کو پھر وہ سپروائزر الارٹ کریں گے جو بزنس پلین کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بزنس پلین کافی ایسی ہے آسان ہے نسبتا پروجیکٹ کے فینل پروجیکٹ وہ زیادہ ٹاف ہے اس کے اندر آپ کو انیلسس کرنے ہوتے ہیں جس طرح ایس پی ایس سوفیر آپ یوز کریں گے مینی ٹیب یوز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سروے کا قویشنر بنانا ہوتا ہے لوگوں سے آپ نے سروے کر کے اس کی آٹپوٹ لینی ہے اور اس کو پھر آپ اپنے جو آپ کا سوفیر ہوگا ایس پی ایسی یوز کریں گے یا مینی ٹیب اس کے اندر آپ اس کو انٹر کریں گے پھر انیلسس کریں گے ریگریشن انیلسس جیسے ہوتی ہیں آپ کے انوانیلسس ہے ڈسکرپٹیو ہے کوریلیشن انیلسس ہے یہ سارے انیلسس آپ لوگ نے کرنے ہیں اور یہ ٹاپ ہوتا ہے بہت زیادہ اس کا بیوہ بھی کافی ٹاپ ہوتا ہے مگر اس میں لرننگ بھی کافی ہوتی ہے آپ لرن بھی بہت کچھ کرتے ہیں اب میں سٹیپ پہ سٹیپ دوارہ چیزیں ساری آپ کو ریپیڈ کر دیتا ہوں بلکہ ایک اور پوائنٹ جو میں نے کہا تھا کہ وہ سٹوڈینٹ جو جوب کر رہے ہیں مگر ڈن شیپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ویشیلیشن کی پولیشی کے اندر یہ ہے اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو فرسٹ لی تو اگر آپ وہاں سے اپنے جو ارگنیزشن ہیں ان سے آپ نے�만یزشن کی لیہ لینے ہیں اپنی جو بھی آپ کی دارہ ہے ماں سے آپ نے اپنی دارے سے چھتی پہ ہوںowana پر هرگنٹ شعبد کرنا چاہتا ہوں não استر کیا آپ کو آپ کو Productions کر دیائے تھ maken کہ جب اٹرنشپ کر لیں ٹھیک ہے ویسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے اگر آپ اٹرنشپ کرنا چاہتے تو سمپلی آپ اپنے کامپنی سے ایک لیف سیٹیفیٹ بنائیں کہ میں اپنی افیشلی لیف پہ ہوں میں اٹرنشپ کی طرف جانا چاہتا ہوں اور میں اٹرنشپ کی کرنا چاہتا ہوں تو دین آپ کو پھر اٹرنشپ کی علاو کر دیا جاتا ہے یہ ویسے جن سے جب آپ کو سلیکشن کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ یہ اگر آپ لیف لے لیتے ہیں دین آپ کو پھر جو سیکنڈلی اگر آپ ریزائن کر دیتے ہیں اپنی شو کر دیا جی میں جوب کر رہا تھا مگر میں نے اپنی جوب چھوڑ دی ہے اب میں جوب لیس ہوں یہ میرا لیونگ جوب لیونگ سیٹیفکیٹ ہے ابھی کرنٹلی میرے پاس جوب نہیں ہے تو میں اٹرنشپ کی طرف جانا دین بھی آپ کو اٹرنشپ کر دی جاتی ہے اب آتے ہیں کہ اٹرنشپ آپ کہاں سے کر سکتے کبھی بھی آپ کو ریکمنٹ نہیں کرتی جب آپ نے اٹرنشپ سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ کی رسپونسبلٹی ہے آپ کی ذیمہ داری ہے آپ وہ ادارہ ٹونڈے اب وہ انڈسٹری ٹونڈے جہاں سے آپ نے اٹرنشپ کرنی ہے اب ان سے جا کے بات کریں میں سٹوڈنٹ ہوں میں نے یہاں پہ سکس تو ایک ویڈ کی جو میں اٹرنشپ کرنی ہے میرا یہ ڈپارٹمنٹ ہے میرا یہ پروگرام ہے ڈگری پروگرام ہے اس کے اندر میں اٹرنشپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کو کمپنی علاو کرتی ہے بتاتی کہ دیتی ہے کہ ہم آپ کو اٹرنشپ کروائیں گے سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر کمپنی آپ کو ایک آفر لیٹر دیتی ہے اور کچھ انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پہلے آپ اگر آپ وہاں سے آئے ہیں تو انڈسٹری کی طرف سے ہمیں ایک ریفرنس لیٹر دے تو وہ آن ڈیمانڈ آپ کو دیا جاتا ہے اگر آپ کی انڈسٹری جہاں پہ آپ اٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا ادارہ آپ کا جو انڈسٹری ہے اگر ہمیں کہتی ہے دن آپ کو اٹرنشپ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنا ریفرنس لیٹر دے تو یورٹیل یونسٹری آپ کو ایک لیٹر دے دے گی اس پر بینشن کیا ہوگا کہ آپ اس پروگرام میں یہ سٹوڈنٹ ہے آپ کی سٹوڈنٹ آئیڈیا ہے تو آپ ویلنگ ہے تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو ٹرنشپ پروائیڈ کر دیں سیکنڈ پھر ماں پہ آتا ہے آفر لیٹر کچھ سپروائزر آپ کو دیمانڈ کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی بھی کرتے ہیں آفر لیٹر میں بیسکلی کمپنی آپ کو ایک لیٹر پہ بتائے گی یہ مسٹر فلاں ہے یہ ان کا فلاں مطلب ڈگری پروگرام ہے اور یونسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاس اس جو بھی ان کی سپیشلیزیشن اس کے اندر سکس ویک کی یہ ٹریننگ کریں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے اگر آپ ویلنگ ہے ٹریننگ کے لیے تو آپ نے جی اس ڈیٹ تاک اپنا جو آفر لیٹر سائن کر کے ہمیں سب میٹ کروائیں تاکہ فردر آپ کی جو سٹارٹ ہو جائے گی اور لیسٹ لیٹر کے اندر یہ چیز بھی کلیر ہوتا ہے کہ آیا کہ آپ کی جو ٹریننگ ہے یہ پیڑ ہے یا ان پیڑ ہے مطلب وہ سکس ویک کو آپ کو کمپنی پیسے دے گی یا نہیں دے گی یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ساری چیزیں آفر لیٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں اور جو آپ کا آفر لیٹر ہے وہ کمپنی کے پیڑ کی اوپر ہونا چاہیے سیکنڈلی کمپنی جو جو ان کے کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر ان کے سٹیم بائی نیم سگنیچر ہونے چاہیے ویڈ ڈیٹ ٹھیک اور ڈیسنگیریشن کے ساتھ وہ آپ نے سکین کر کے اپنی سپرویزر کو سینڈ کرنا ہے جیسے آپ کا سپرویزر آپ کو گوہیٹ دیتا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر پر ریپورٹ رائٹنگ کرنے ہیں اس کے اوپر میں ایکس انشاءاللہ ہے ویڈیو بھنی بھی ہوئی میں وزید اس کو اپروف کر کے ویڈیو آپ کو دوبارہ بنا دوں گا کہ آپ نے جو ریپورٹ بنانی ہے اس کے اندر کیا کیا جو مین پوائنٹ ہیں آپ نے وہ کس طرح لکھنے ہیں کیا کیا طریقہ کا ریپورٹ لکھنے کا وہ بھی بتاؤں گا پھر جب آپ کی ریپورٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو اس کے بعد ہوتا ہے آئی سی سی اٹانشپ کمپلیٹیشن لیٹر جس طرح ایک ایکسپیرینس لیٹر ہوتا ہے اٹانشپ کے لیے اس طرح آئی سی سی کہتے ہیں کمپنی پھر آپ کو ایک آئی سی سی دیتی ہے اٹانشپ کمپلیٹیشن لیٹر لیٹر کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ جی فلان نے فلان ڈیٹ سے فلان ڈیٹ تک ہمارے پاس ایسا اٹرنی یہ اس ڈیپارٹمنٹ کے اندر یہ یہ اپنے ٹریننگ پروگرامز کیے ہیں ہمارے پاس ٹریننگ کی ہے وہ بھی ان کے لیٹر ایڈ پہ ہوگا سٹیمپ ہوگی کمپلیٹی اتھارٹی کی سگنیچر ہوگی ڈیزینیشن بائی نیم ان کے چیزیں اس پر ہوگی وہ اپنے سکین کر کے اپنے سپرویزر کو میل بھی کرنا ہوتا ہے لیم ایسپ اسائنمنٹ پہ بھی اپلوڈ بھی کرنا ہوتا ہے پھر نیکسٹ اس کے بعد آپ کی جیسی اٹرنشیف رپورٹ سمیٹ کرواتے ہیں ایویلویشن ہوتی ہے سمٹی میں اپرویومنٹ آ جاتی ہے یا ری ایکٹ ہوتی ہے پھر آپ کو تین چانس دیے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پھر پرینٹیشن فید میں بیٹ جا جاتا ہے پرینٹیشن بنا کے اپنے سمیٹ کرنی ہوتی ہے لاسٹ میں آپ کا وائیوہ ہوتا ہے تو وائیوہ کے اندر پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ آپ سے قویشننگ کی جاتی ہے تو میں الحمدللہ لاسٹ جو سمیسٹر مجھے تھے دو ان کے اندر میں نے اٹرنشیف رپورٹس بھی آلماسٹ ایٹی کے قریب اٹرنشیف رپورٹس اور ٹین کے قریب میں نے پروجیکٹس اور کچھ بزنس پلان بھی میں نے بنائی ہے الحمدللہ جتنے سٹوڈنٹس کے بنائے ہیں سب کو میں نے کلیر کرایا رسپونسویلٹی تھی میری اور بڑے مقول میں نے ان کو پیسے رکھے ہوئے تھے اور الحمدللہ باقی گرنٹی ہوگی پاس کروانے کی باقی میں ریکمینٹ سٹوڈنٹس آپ کو خود کوشش کریں وہ سٹوڈنٹ جو جوب ہالڈرز ہیں جو اپنے روٹین ورک میں چیز کو ہیڈلل نہیں کر سکتے وہ ضرور آئے ان کو میں انشاءاللہ آپ کو میں کلیر کرواؤں گا مگر میں سٹوڈنٹس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ خود سے ٹرائی کرنے کی تین چانسز ہوتے ہیں خود سے کوشش کرنے کی کوشش کریں اگر آپ نہیں ہوتے پھر انشاءاللہ کنٹیکٹ کریں آپ سے میں لازمی آپ کو اس میں سے کلیر کرواؤں گا میری رسپنسپلیٹی ہوگی تو سیکنڈ پہ آتے ہیں ہمارے پاس پروجیکٹ فینل پروجیکٹ آپ کا فینل پروجیکٹ کے اندر ہے جیسے آپ فینل پروجیکٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو جیسی اپنے جوب کنفرمیشن لیٹر جیسیل کہتے ہیں جوب کنفرمیشن لیٹر آپ نے سمیٹ کروانا ہوتا ہے اس میں یہ کمپنی بتاتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے پاس فلاں ڈیٹ سے ہمارے پاس جوب کنفرمیشن لیٹر آپ نے لینا ہے اور جیسیل لیٹر ہی لینا ہوتا ہے آپ نے سٹیمپ لگی ہو وہ آپ نے جمع کروا دینا ہے اس کے بعد آپ کو ٹاپک کے لیسٹ دی جاتی ہے مختلف ٹاپک دس سے بارہ ٹاپک دی جاتے ہیں آپ کو لسٹ آپ کا سپر پیدر بتا دیتا ہے اس لسٹ میں سے آپ نے کوئی اپنا ٹاپک سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ ٹاپک سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر پروجیکٹ پرپوزل بنانا ہے تو پروجیکٹ پرپوزل ہوتا ہے وہ بیسکلی جسٹ یا جیے پرپوزل میں ایک دو لائنیت پورا ہے وہ آٹھ سے دس پیجز کا ہوتا ہے اس کو پوری سمرائز ہوتی ہے آپ نے اس کے جنرے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اپ ڈیٹو پڈوز ہوتی ہیں آپ کے ٹھیک ہے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میرا مین پرپس کیا ہے پروجیکٹ کا ٹھیک ہے اس کا تیم کیا ہے اس کے اپ ڈیٹوز کیا ہے ساری سکنفیکنٹس کیا ہے آپ کا پھر آپ نے جو اپنے انیلسیس کرنے انیلسیس کے لیے کون کون سے سرویز کریں گے ٹول کون کون سے آپ کے ہوں گے مطلب ہے ساری چیزیں پہ انشاءاللہ میں ایک ڈیل میں ویڈیو آپ کو بناوں گا لہذا لہذا ترنشی پہ بھی اور آپ کے پروجیکٹ اور بزنس پرین کے اوپر جب آپ کا موسٹی جو پروجیکٹ پرپوزل ہوتا ہے ریچیکٹ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کبھی بھی کوئی بھی سپرویزر آپ کا پاس نہیں کرتا اگر کسی ایسے بندے نے جس کا ایکسپیرینس ہے بنایا تو ہو جائے گا ویسے بہت کم ہوتا ہے یا تو آپ کو امپروفمنٹ دیتے ہیں یا آپ کو ریچیکٹ دے دیتے ہیں تو یہ کوشش کریں تین چانس ہوتی ہیں آپ کے پروجیکٹ پرپوزل کے اگر آپ تیسی دفعہ ریچیکٹ ہوگے تو آپ کو نیکس پیر نیکس میسٹر کے لیے رنورمنٹ ہونا ہوگا تو اگر آپ اس میں بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نے نیچے شیئر کر دیا تو آپ اپنا اگر بناوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیا جائے گا مناسب اس کے ریٹس ہوں گے پھر اس کے بعد جیسے آپ کا پرپوزل سیلیکٹ ہوتا ہے پھر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نے مکمل ایک پروجیکٹ رپورٹ بنانی ہے یہاں پہ تھوڑی سی زیادتی کر دیتی ہے کیونکہ جو آپ کا میں نے لاز بنائے بھی ہیں یہ آپ کا پورا ایک چیز ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ انہوں نے اس کو لینٹھ کر دیا جو ان کے ٹیمپلیٹس میں آپ کو دیا بتایا جائے گا پورا ایک چیز ہوتا ہے اس طرح ایم ایسے پیش ڈی کا ہمیں چیز بناتے ہیں پورا ایک چیز ہوتا ہے آپ کا یہ کمپلیٹ کیونکہ ایک رسرچ پیپر آپ نے رسرچ کرنی ہوتی ہے آپ نے اس کے اندر رسرچ پیپر بھی اشارت آپ نے بتانے ہوتے ہیں کہ کس کس ریفرنس سے آپ نے لیے چیزیں تو پورے نیلسز آپ نے کرنے ہوتے ہیں پھر آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے سروے اگر انٹرویو کے ذریعے کر رہے ہیں موسیلی آن لین آپ ہوتے آپ گوگل فارمز کے ذریعے آپ اپنا قویشنیٹ ڈیزائن کر کے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں وہ اپنے اس کے اوپر سے چویس چوز کرتے ہیں پھر اس کا جو ہوتا ہے اس میں کرتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے سوٹیویر وہاں پہ جا گیا آپ نے پھر نیلسز کرنے ہوتی ہیں جو آپ کے دو میرے میرے ویریبلز ہوتی ہیں ڈیپینڈڈ انڈیپینڈڈڈ ویریبلز اسی بیس پہ آپ نے پھر اس کے مختلف ہیپو تھیس بنانے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس ناوڈ ڈیسوالے سے پھر آپ نے اس کو پروف کرنا ہے جا ریجیکٹ کرنا ہے تو پھر اس میں ڈیفرنٹ ایر ریگریشن نیلسز ہو گیا آپ کا جیسے نوڈا نیلسز ہے ڈسکریپٹیو ہے کو ریلیشنری سارے نیلسز آپ نے کرنے ہیں پھر وہ سب میڈ کروانی اس میں بھی تین چانسز ہوتے ہیں کیا آپ نے تین چانسز میں رپورٹ اپنے سپرویزر کو شیٹسوای کرنی ہوتی ہے پھر پھر اس پر آپ نے اپنے پرزنسیشن رپورٹ بنانی ہے پھر اینڈ پہ جا کے آپ کا بائیوہ ہوتا ہے اور یہ وہ وہ سم ٹیم پچی سے بیس منٹ تک بھی چلا جاتا ہے اور تین سے پانچ منٹ کا ہوتا ہے رکمنٹ میں یہ کروں گا اگر آپ رکھیں تو اس زیادہ بیٹر ہے آپ کو ٹونٹی پرشنٹ میند کرنی پڑے گی اگر آپ رکھتے ہیں پروجیکٹ تو آپ کو ہنٹر پرشنٹ میند کرنی پڑے گی بہت ٹف ہے آپ کا بہت لیندھی ہے پروسس یہ اور مینٹلی بڑا بندہ رہتا ہے جب تک آپ کا کلیر نہیں ہو جاتا ویبا تک پھر ایک پوری ایک آپ کو مینٹلی رہتی ہے اچھا اس کے اگینسٹ ایک نئی چیز جو انٹروڈیس کروائی ہے وہ بزنس بہن ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک بزنس ایڈیا جو بزنس ایڈیا ٹیمپلیٹ ہے وہ آپ نے بتانا ہے آپ نے مین بتانا ہے کہ میرا بزنس بزنس کیا ہوگا کیا کیا پھر اس کے ساتھ این اے بی سی ہوتا ہے مطلب اس کے اندر نیڈ پروچ ہے مطلب بینیفیٹس ہیں اس کے جا کمپیٹیٹرز ہیں اس حوالے سے آپ نے بتانا ہے کہ میرا بزنس ہے اس کا پرپس کیا ہے مقصد کیا ہے کیا کیا چیزیں آپ کے ہوگی کیا پروڈکٹس ہوں گی مطلب آپ نے این اے بی سی پھر اس کا کنویا کنویکس ہوتا ہے میرے موڈل وہ آپ میں بنانا ہے اس میں ڈیفرنٹ کوئیشنز ہوتے ہیں ان کے آنسر کرنے ہوتے پھر آپ نے اینڈ پہ جا کے پوری ریپورٹ بنانی ہوتی اس کا ٹیمپلٹ ہوتا ہے وہ بھی ایزی ہوتا ہے اتنا ٹاپ نہیں ہوتا مشکل نہیں ہوتا پھر اینڈ پہ آپ کا اس میں بھی سیمپل وہ ہوتا ہے کہ پیسنٹیشن بنانی ہے پھر اینڈ پہ جا کے آپ کا بائیبہ ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک سیمپل پرسیجر ہے سیلیکشن کریں کوشش کریں آپ اپنے سٹارٹ کریں اس کو ابھی سے حال بتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کلیر کرنا چاہتے ہیں اور نیکسٹ اپنے فیوچر کے لیے نیکسٹ فردر اپنے جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹرنشپ یا بزنس پلین یا پروییکٹ نہیں کر سکتا تو آپ میرے سے فری ہو کریں کنٹیکٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ جتنے سٹوڈنٹس کو میں نے الحمدللہ کروایا سب کسی سنگل ون سٹوڈنٹ بھی نہیں ہے کہ جس کا ف آیا وہ الحمدللہ سب سٹوڈنٹ کا پی آیا ہے پاس کروایا ہے تو یہ اس کی انشاءاللہ گرنٹی ہوگی جن جن سٹوڈنٹس کو میں انشاءاللہ جن کے ساتھ میں انشاءاللہ فردر اگے ورکنگ سٹارٹ کروں گا تو ان کی میری گرنٹی ہوگی جو بھی آپ پے کریں گے انشاءاللہ اس کو میں پاس کروانا میری رسپونسپیلٹی ہوگی تو میں جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ میں نے ساتھ شیئر کر لیا آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو باقی دوبارہ میری ایک ریکویسٹ ہے چینل کو سسکرائب کیا کریں یہ آپ سب کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے چینل کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں جو آپ کے کمنٹس ہیں وہ بھی آپ پوچھا کریں جو بھی کوشش ہوتی جتنے بھی آپ کمنٹس کرتے ہیں ان پر میں ریگلوری ریپلائی کر دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اسے میں نے کنٹیکٹ نمبر بھی اپنا ڈیفرنٹ ویڈیو میں شیئر گیا جبھی کر دیتا ہوں اگر آپ فیلٹری اپنے میرے ساتھ وٹس اپ پہ بھی کنٹیکٹ کر لیں بس میری ایک گزارش ہے کہ کچھ ٹوڈنٹ ایسی آپ کو رات ایک دو بجے بیٹھے ہوتے تو کنٹیکٹ کر لیں دیکھ لی جائے کہ ٹائم کیونکہ پھر وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ نارملی مطلب نو سے رات نو دس بھی تک آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو پراپولن کا آنس دیا جائے گا تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس روڈیا میں اسلام علیکم